زندگی نہیں رہنی مر جانا ہے چلے جانا ہے لیکن آز سچ کی طرف کہ دو جمع دو چار تو ہو دو جمع دو سفر دو جمع دو سفر دو جمع دو سفر چار جمع چار سفر پانچ جمع پانچ سفر دس کیوں نہیں آرہا سجدہ ہے تو ریزلٹ کیوں نہیں نہا زکاة ہے تو ریزلٹ کیوں نہیں ایمان اور عمل ہے تو پھر ولایت کیوں نہیں ولی کیوں نہیں جب ولی نہیں تو پھر کے آجا ان لوگوں میں جن میں داتا ہیں جن میں باہو ہیں اللہ اکبر لقد من اللہ علی المومنین ازبعس فیہن احسان چتایا ہم نے اللہ اکبر اور ایک اور بات بھی ہے دیکھو ایک بندہ کہنے لگا حضرت دیکھو علی سے ہی بات بنتی ہے جدر علی ہیں ادھر حق ہے میں نے کہا اس میں تو کوئی شق ہی نہیں کیا ہے جدر علی ہیں ادھر حق ہے اس میں نہ شق ہے سننی کو یہ پاک ہے اور جس کو شق ہے اس کی اصل میں شق ہے اور ہمیں پاک ہے بات بکی ہے کہ جدر علی ہیں ادھر میں نے کہا صرف نعرہ نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیہ علمائے اہل سنن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدك لا الہ الا انتا استغفر قواتب الی فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون ولہ الحمد في السماوات والأرض و اشیاں و حین تظہرون يخرج الحی من المیت و يخرج المیت من الحی و يحیل ارض بعد موتها و کذلك تخرجون اللہم صلی و صلی و بارک على سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی و السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین حمد و صلی اللہ کے بعد مقتدر علماء زبقار حاضرین و سامعین مکرم اللہ کا شکر ہے کہ آج کی یہ ببرکت مختصر مگر جامع نشست حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد شریف کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے فاضل محتشم مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد زبیر صاحب جشتی دامت برقاتم العلیہ والقدسیہ مسجد کے منتظمین اہل علاقہ مبارک بات کے مستحق ہیں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے دیگر مہمانان گرامی اور اسلاف جلوہ گر ہیں بالخصوص عالم بعمل مجاہد آل سنت استاذ علامہ حضرت علامہ مولانا حافظ علامہ مصطفی صاحب ویسی زیدہ شرف ہو اللہ ہماری حاضری کے لمحات قبول فرمائے اور جتنی دیر ہم بیٹھیں یہ وقت ہمارے لئے باعث نجات بن جائے باعث برقت بن جائے اور ہم اس وقت کو قیامت کے دن بطور حدیعہ اور بطور بخشش اللہ سے حاصل کر سکے یقینا حضور علیہ السلام اللہ کی وہ نعمتِ عزمہ ہیں یہ ایک نعمت یہ ایک پلڑے میں رکھی جائے اور پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھی جائے یہ نعمت صرف باری ہی نہیں بلکہ یہ نعمت ان نعمتوں کا اس حوالہ سے بھی ایسا ایسا تاج ہیں کہ اس تاج کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہم پہ جو فضل فرمایا اللہ نے جو ہم پہ مہربانی فرمائی اللہ اکبر نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اللہ اکبر فضل رب العلا اور کیا چاہئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہئے حضور حقیم الہمت مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالی نے دیگر نعمتوں کا اور اس نعمت عزمہ کا تقابل کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت دیتے وقت احسان نہیں جتایا اور من نہ کہہ کے بالخصوص اللہ نے اس کا ذکر لیں کیا کسی نبی کو بیجتے وقت اچھا پھر انسان کو جتنی نعمتیں دی ان نعمتوں کے دیتے وقت من نہ نہیں فرمایا صرف ایک مرتبہ من نہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے ہم نے اس کی تین وجہیں عقیم الہمت اللہ رحمت نے لکھی ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ باقی نعمتوں کے بارے میں تو من نہ نہیں فرمایا لیکن سرکار کی جو نعمت ہے اس کے بارے میں من نہ فرمایا پھر میں پہلی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی انسان کو نعمتیں دیں وہ ساری کی ساری اس زندگی تک ہیں جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی مسائل کے طور پر آنکھ ہے کان ہے زبان ہے جسم اور جتنی نعمتیں اللہ نے اس کے متلقہ دی جب سانس رک جائے گا آنکھ کس کام کی کان کس کام کا زبان کس کام کی کارکوٹھی بنگلہ جائدات عزت شہرت یہ کس کام کا جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت تک ہیں جب تک سانس چل رہا ہے لیکن فرمایا حضور کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ زندگی میں بھی بندے کو فائدہ دیتی ہے موت کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے اللہ اکبر فرمایا دوسری وجہ کیا ہے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں تب نعمتیں ہیں جب اس نعمت عزمہ سے نسبت ہوگی اور اس نعمت عزمہ کی برقت شامل ہوگی نسبت شامل ہوگی یعنی اس نعمت کے تحت یہ ہوں تو پھر نعمتیں ہیں اگر ہم آنکھ والی نعمت کو استعمال کریں تو ان کے رستے سے ہٹ کے استعمال کریں زبان کو استعمال کریں تو ان کی شریعت کے مطابق استعمال نہ کریں جتنی نعمتیں ہیں مثلا زبان ہے بلغام ہو جائے تو نعمت نہیں زحمت ہے آنکھ بپھر جائے تو کیا یہ نعمت حلال و حرام کی تمیز نہ کرے تو جب اس نعمت کی برقت شامل ہوگی تو پھر یہ نعمت نعمت ہے ورنہ یہ انسان کو تو فرماتے ہیں پتہ چلا کہ حضور صرف نعمت ہی نہیں ان نعمت کو نعمت بنانے والے یا نعمت گر بھی ہیں ساری نعمت ہیں اس نعمت کی وجہ سے تو اس لیے فرمایا تیسری وجہ فرمایا کہ یہ جو نعمت ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں وہ نعمت انسان کے ہو سکتا مخالف بھی ہو جائیں فرمایا کہ آنکھ بندے کے خلاف گوائی دے دے گی یا اللہ اس نے یہ کیا ہے آت بندے کے خلاف گوائی دے دے گا یا اللہ اس نے یہ برا کام کیا تھا میری تو مرضی نہیں تھی پاؤں اس کے خلاف کچہری مخالف ہو جائے گی نعمتیں ساری مخالف ہو جائیں گی فرمایا اس دن جس دن ہاتھ اپنا ہوگا لیکن مخالف کھڑا ہوگا پاؤں اپنا ہوگا مخالف کھڑا ہوگا یہ نعمتیں جب مخالف ہوں گی تو ہمارے خلاف کھڑی ہوں گی لیکن یہ بارہ ربی نعمت اس دن بھی نعمت اس لیے فرمایا کہ اس لیے احسان جتایا کہ ہے اے نسان یہ نعمت تجھے ہر ہر حوالہ سے فائدہ دے گی ایک اور وجہ آپ نے لکھی ہے اور دیگر علماء نے بھی اس پر بحث کی ہے فرمایا کہ منہ فرمانے کی ایک وجہ کیا ہے فرما ایک وجہ یہ ہے کہ باقی نعمتیں دی مقرر تک تھی وقت معین تک تھی آنکھ تھی تو وقت معین تک کان تھا تو وقت مقرر تک زندگی زہد تھی تو وقت مقرر تک دولت و شہرت و عزت و عظمت تھی تو وقت مقرر تک نعمتیں دے کے لینی بھی تھی فرمایا منہ کہہ کہ فرما دیا ہم نے دے تو دی ہے نعمت اب لیں گے نہیں ہم نعمت واپس نہیں لیں گے اب نعمت موجود ہے اللہ اکبر حضرات آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں کسی کا ذہن کسی مسئلک کے بھی قریب ہو سکتا ہے آج کل کا تو دور ہے کہ زبان سے بات نکلتی ہے تو پوری دنیا پہ 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 جاتی ہے تو جو قان بھی سنے ذرا دھیان سے سنے اور جو بندہ بھی اس پہ غور کرے تو سوچیں کہ منہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نعمت جو دی گئی ہے وہ موجود ہے تو جب نعمت موجود ہے تو غم نہیں کرتے خوشی کرتے چا غم کریں گے یا خوشی کریں گے پھر تو ہم خوشی کریں گے پھر ہم غم تو نہیں کریں گے مثال کے طور پر اللہ نے مجھے صحت دی ہے یہ نعمت ہے والد ہماری نعمت ہے جو بھی نعمت ہے موجود ہو تو پھر پھوڑی ڈالیں گے یا خوشی کریں گے پھر تو خوشی کریں گے تو اب منح سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو نعمت دی تھی مثال ایک سادہ سی دے دیتے ہے ہمارے حافظ صاحب ہیں یہ مدینہ شریف جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت میں آپ کے لئے خوبصورت گھڑی لاتے ہیں دیتے ہیں دو چار مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں حضرت مجھے ضرورت پڑ گئی گھڑی دی تھی کیونکہ اس کا تک نہیں بنتا کیونکہ نعمت جو دی تھی وہ واپس لے لی اور رب فرماتا ہم نے احسان کیا تو احسان کا لفظ بتا رہا ہے اور یہ قیامت تک ہے بعد اس قیامت بھی ہے کہ احسان جتانا اس بات کی علامت ہے کہ جو نعمت دی تھی ابھی لی نہیں تو جب نعمت موجود ہے تو کہ غم کا تصور نہیں ہوگا پھر خوشی کا تصور ہوگا حضور جان رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی دعمت موجود ہے اللہ اکبر غم تو تب کریں اگر شکل چینج ہو جائے تو غم تو تب کریں جب عمال سے بندر بن جائیں تو غم تو تب کریں جب ہم عمال کرنے کی وجہ سے سور بن جائیں تو غم تو تب کریں کہ جب ہم برائیاں کرنے کی وجہ سے پچھلی امتوں کی طرح ہماری شکلیں اب اس پر اللہ اکبر ایک بات اور بھی دلیل کے طور پر میں اقصد بات ارز کرتا ہوں کہ اس نعمت کی موجودگی پر قلمہ شریف گواہ ہے اور جب ہم قلمہ پڑھتے ہیں تو قلمہ کے معانی پر غور کرتے ہیں مفہوم پر غور کرتے ہیں تو اشارہ ملتا ہے کہ بھئی وہ نعمت موجود ہے وہ نعمت مسلسل فائدہ دے رہی ہے وہ نعمت مسلسل فیض دے رہی ہے اللہ اکبر قلمہ شریف پڑھ یہ برکت ہو جائے گی مجھے آخری دم بھی اللہ قلمہ نصیب کرے آپ کو بھی نصیب کرے جب ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیا کرتے ہیں کسی مسلق کا بندہ چاہے دیو کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تھے تو کوئی ترجمہ نہیں کرے گا بے شک اس کا عقیدہ تھے والا ہوا لیکن وہ ترجمہ تھے نہیں کرے گا وہ ترجمہ تو ہیں ہی کرے گا ترجمہ ہیں کرے گا تو بھئی سوال یہ ہے کہ میری والدہ تو فوت ہو گئی اب ہونے پر زوال نعمت پر تو تھا تھی لگتا ہے اور کمال نعمت پر ہیں لگتا ہے اور اب کلمہ کہہ رہا ہے کہ کمال نعمت ہے زوال نعمت نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو جب ہیں تو غم کریں گے جو خوشی بولیے کیا کریں گے خوشی کریں گے اس کا غم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور وہ نقصان کیا ہے وہ ہے عقید ختم نبوت پر حملہ اور عقید ختم نبوت اس سے کمزور ہی نہیں ہوتا ختم ہونے پر آ جاتا ہے مثال کے طور پر غم کا تصور زوال نعمت پر آئے گا تو اس پر یہ ہوگا کہ وہ تھے تھے سے غم آئے گا نا تھے سے غم آئے گا تو جب تھے آئے گا تو جگہ خالی ہو جائے گی تو جب جگہ خالی ہو جائے گی تو مرضی کا بیانی سچا ہوگا کہ اب نئے کی ضرورت ہے جگہ خالی کرتا ہے غم کا تصور اور ملاد قمال نعمت کو تدبیر اللہ یعنی سال یسر بلاد النبی سلکار کی عمر گھنٹار کی عمر قدر کی عمر اللہ اکبر ہم خوشی کر جشن منا کے نعرے لگا کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کسی نئے کی ضرورت کیا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیوں غم تو وہ کرے جن کے مر گئے ہیں ہمارے تو ہیں ہمارے تو موجود ہیں تو یہ اصل میں مرضی کا بیانیا اس کو تقویت ملتی ہے غم کے تصور سے اور خوشی کے تصور سے مرضی مر جاتا ہے اور عاشق ٹھر جاتا ہے بھی یہ کسی ایک مسلق کے حوالہ سے بات نہیں کہ ہم مسلق کے تحفظ کے لئے دلائل دیتے ہیں ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لئے بھی ملاد کرتے ہیں عقید ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لئے بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں نارے لگاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اس لئے کہ ہر سال میں تجدید احد کرتے ہیں کسی نئے کی ضرورت نہیں امت آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ اسی طرح ہے ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر حضرت دوکھل شاہ امبالوی رحمت اللہ سے پوچھا گیا حضرت یہ بتائیے اور بہت بڑی ہستی ہیں اور آپ کے تصور میں بھی اللہ نے نور رکھا ہے آپ کی روح اتنی طاقت ور ہے کہ آج بھی کسی کو اگر اس رستے پر چلنا نصیب ہو جائے تو بہت جلدی ان کی روت بندے پہ متوجہ ہو جاتی ہے توجہ کرتی ہے اللہ اکبر حضرت شاہ سب رحمت اللہ تعالی سرکار سے اتنا قرب رکھتے تھے سائیب حضور بزرگ تھے بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کچھ سوال کرنے والے پوچھتے حدیث کے مطلق فرمایا ابھی ٹھہر جو میں حضور سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں اتنا سرکار کے ساتھ گہرہ تعلق تھا تو پوچھا گیا حضرت یہ حیات نبی کا کیا معنی ہے کہ جبکہ سرکار کا جنازہ سرکار کی قبر پھر سرکار دعالم کی گمبد شریف آج بھی قبر شریف ہے سرکار اپنی ظاہری زندگی میں 63 سال جس طرح سرکار کے جسم پاک سے جو انوارات امت کو ملتے رہے جو فیوز و براکات امت کو ملتے رہے فرمایا قبر میں آج اسی طرح حضور کی روح پاک سے وہی انوارات اور وہی فیوز و براکات امت کو مل رہے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی انکتا نہیں ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا اور فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے پانچ دلیلیں آگے دی ہیں اللہ اکبر اس کو کھولیں تو پانچ سو دلیلیں بنتی ہیں لیکن میں ایک جہد کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یہ فرمایا فرمایا آنا والسع میں اور قیامت فرمایا یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں جس طرح دو انگلیاں ہیں بیچ میں کوئی نہیں میں اور قیامت یہ کٹھے ہیں میرے بعد قیامت ہی ہے کوئی دین برحق نہیں میرا ہی دین ہوگا میری ہی قیامت آجائے اللہ اکبر میں اور قیامت کٹھے ہیں اس لحاظ سے حضرت شاہ صاح فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں گمراہی کیوں پھیلی کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو پیچھے امتیں گمراہ ہو جاتی امتوں نے رستے بدل لی امتوں نے کتابیں بدل چینجنگ کر دی فرمائے اس میں راز یہ ہے کہ ہر نبی کا ارشاد اور ہدایت تب جاری ہوتا ہے فرمائے جب حقیقت محمدیہ کا فیضان وارد ہوتا تو پھر ارشاد جاری ہوتا اور فرمائے نبی کی زندگی تک وہ جب تک زندگی نہیں تھی حقیقت محمدیہ کا فیضان وارد ہو جاتی لیکن فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ 63 سالہ ظاہری حیات میں حقیقت محمدیہ کا فیضان جس طرح آپ پہ برستا رہا فرمایا آج قبر میں بھی ہر لمحے میں وہ حقیقت محمدیہ کا فیضان رکا نہیں پہلے نبیوں کا وہ فیضان رک گیا لیکن سرکار پاک کا وہ فیضان نبوت وہ حقیقت محمدیہ کا فیضان اور انوار اسی طرح برس رہے ہیں تو فرمایا پہلے نبیوں کی امتیں گمراہ ہوئیں اور یہ امت آج تک اسی لئے ہدایت پر ہے اور فرمایا قرآن بھی وہی ہے قلمہ بھی وہی ہے نماز بھی وہی ہے فرمایا اس لئے کہ سرکار پاک کی روح سے وہی فیضان آج بھی جاری ہے اللہ حضرات غور فرمائیے جو بات آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کہ یہ امت گمراہ کیوں نہیں ہوئی اور سرکار نے جاتے وقت بھی فرمائی یہ میری امت ہے گمراہ پر کبھی جمع نہیں ہوگی کیوں جمع نہیں ہوگی جو علت ہے وہ موجود ہے جو روشنی جب پڑھتی تو منقطع ہوتی تو امت گمراہ ہوتی تو برمایا وہ روشنی آج منقطع ہی نہیں ہوئی اسی طرح حقیقت محمدیہ کا فیضان آج جاری ہے تو برمایا پھر اس لیے امت بھی گمراہ نہیں ہوگی امت ہمیشہ ہدایت پہ رہے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے حقیقت محمدیہ کا فیضان کیوں کٹتا جب نبی جاتے تو حقیقت محمدیہ کا فیضان وارد ہونا بند ہوتا اس لیے کہ اب اگلے نبی نے آنا ہے پھر اگلے نے آنا ہے پھر اگلے نے آنا ہے لیکن ان کے بعد کسی نے آنا نہیں ان کے بعد آ کوئی نہیں سکتا تو اس لحاظ سے مقتدر سامین حضرات حضور حکیم الامت اللہ رحمت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ احسان جتانا اس بات کی علامت ہے کہ جو نعمت دی وہ موجود ہے تو جب نعمت موجود ہے تو پھر غم نہیں کریں گے پھر کیا کریں گے اچھا کیوں رو رہے ہو جی ماں فوت ہو کیوں غم زدہ ہو والد صاحب فوت ہو گے ہے یہ تو بنتا ہے چلو ٹھیک ہے غم زدہ جب یاد آگئی تو غم آیا لیکن کیوں رو رہے ہو ماں ہے کیوں رو رہے ہو والد ہیں بھئی رو کیوں رہے ہو نبی ہیں عجیب سا فلسفہ ہے یہ تو سمجھ سے باہر ہے اللہ اکبر اس پر ایک اور جہت میں اگر آپ اجازت دیں تو اس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں اور وہ جہت یہ ہے اللہ اکبر حضور سیدی تو شام بالوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ فیضان پہلی امتوں میں نہیں چلا کیونکہ پہلی امتوں میں ان نبیوں کے جانے کے بعد نہ اولیاء پیدا ہوئے ہیں نہ علماء پیدا ہوئے ہیں لیکن فرمایا سرکار کی حیات تو نبی کا یہ فیضان ہے کہ مسلسل اولیاء بھی پیدا ہو رہے ہیں علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں فرمایا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سرکار کے سینے پاک سے فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بے شمار جگہ ضرورت ہوتی ہے اس نہر کا تعلق وہاں ہو جاتا ہے فرمایا وہ نہر کا فیضان جہاں پڑتا ہے وہاں علماء پیدا ہو جاتے ہیں اولیاء پیدا ہو جاتے اب ایک جہد کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے تو اب جو نہر سرکار کے جسم نور سے نکل رہی ہے اللہ اکبر جہاں فیضان دے رہی ہے وہاں اولیاء ہیں وہاں کیا ہیں اگر آپ نے سمجھا تو انشاءاللہ اگلے سال تک کم از کم آپ کو سرور آتا رہے گا جب غور کریں جدر فیضان پڑ رہا ہے وہاں اولیاء ہیں تو پتا چلا جدر اولیاء ہیں وہی سچے ہیں وہی کہ آج کیا نوجوان پریشان نہ ہو کہ پتا نہیں کون سچا ہے ادھر بھی داڑی ہے ادھر بھی داڑی ہے ادھر بھی جبہ ہے ادھر بھی قرآن رکھ رہا ہے ادھر بھی حدیث کے پر بول رہا ہے میں ایسے سمجھوں کہ کون سچا ہے کبھی جہلم کے دریا سے فتنہ اٹھ پڑتا ہے کبھی جلا کے دریا سے اٹھ پڑتا ہے کبھی کسی جگہ سے اٹھ پڑتا ہے میں کیسے فرق کروں کہ کون سچا ہے بھائی اس ملاد شریف پر آج تو فیصلہ کر لے کہ سچا کون ہے جس جماعت میں ولی ہیں وہ سچے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ فیضان جدر پڑ رہا ہے پانی جدر آ رہا ہے وہ پہلی ہری بری ہے اس میں بوٹے اگ رہے ہیں اور جدر کنیکشن کٹا ہوا ہے ادھر جاڑیاں ہی جاڑیاں ہیں ادھر کنڈے اور سرکنڈے ہی ہیں کوئی ایسا پودا نہیں جسے داتا علی حجویری کہا جائے کوئی ایسا پودا نہیں جسے محر علی کہا جائے کوئی ایسا پودا نہیں جسے جنات علی کہا جائے کوئی ایسا پودا نہیں جسے غریب نواز کہا جائے بھئی میں آپ زمیندار لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ مجھے محول سے لگ رہا ہے کہ ابھی زمینداری کا ذوق ہے اور زمینداری سے تعلق بھی ہے اللہ اکبر اگر نہیں بھی کسی کا تو علم تو ہے آپ کا ٹیوویل بھی چل رہا ہو آپ کی نالی بھی ٹھیک ہو خالی بھی ٹھیک ہو اچھا تو پھر پیلی پیچھنی چاہیے یا نہیں پیچھنی چاہیے بولیے نا یہ لفظ سمجھ میں آرہا پیچھ سراب کرنا یا نہیں آرہا پیچھ نہیں چاہیے پہلی خوشک نہیں رہنی چاہیے کیوں بھائی ٹیوویل بھی چل رہا ہے خالا بھی ٹھیک ہے خالا کہتے ہو آڈ کہتے ہو آڈ زمیندار پریشان ہے کہ پہلی کیوں خوشک ہے پھر زمیندار دیکھتا ہے یار پانی تو آ رہا ہے خال میں کوئی مسئلہ کہیں سراخ تو نہیں ہو گیا کہ پانی سارے کا سارا ادھر جا رہا ہے بھئی سو سال سے دو سو سال سے چار سو سال سے تبلیغ کا فیضان چل رہا ہے تبلیغ ہے ان پہ نشان پڑ گئے ہیں بوجھ اٹھاتے ہوا نور تو آ رہا ہے کھالا بھی ٹھیک ہے تو آپ کی پہلی کیوں خوشک ہے آپ کی پہلی کے اندر کوئی بوٹا تو نہیں تو پھر کیا وجہ ہے دوسری طرف دیکھیں تو اللہ اکبر چاہ سال میں دس دن ہی سئی لیکن اتنا اتنا زور ہے اتنا شور ہے اتنا مبدت حل بیت ہے اتنا علی کا نعرہ ہے اتنا حسین کا نعرہ ہے اتنا لنگر ہے اتنی نیاز ہے اتنا بندہ زوگ کے ساتھ لنگر حسین پکا رہا ہے کھا رہا ہے اور غم میں چھوڑے بھی مار رہا ہے خون بھی بہا رہا ہے ادھر تو سب سے زیادہ ولی ہونے چاہیے کیونکہ اس نالی میں تو پانی بہت آ رہا ہے تو پہلی میں تو بہت سارے بوٹے ہونے چاہیے لیکن ادھر کیا ہے ادھر والی پہلی بھی خوشک ہے تو بھائی جب تمہارا ٹیوول چل رہا ہے تمہارے مطابق جی تو پھر تمہاری پہلی کیوں خوشک ہے تو اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں غور کرو پہلی بے پانی اس لیے نہیں جا رہا دیکھو اس خال میں کہیں سرکار کی غستاخی کا سراخ تو نہیں ہے کہیں صحابہ کی بے عدوی کا سراخ تو نہیں ہے کہ ساری لنگر اور ساری نیاز اور سارا ثواب ادھر جا رہا ہے جی تو دیکھو جن کا خال بھی ٹھیک ہے اور جن کا حال بھی ٹھیک ہے ان کی پہلی دیکھو کہیں محر علی نظر آئے گا کہیں جماعت علی نظر آئے گا کہیں ہند الولی نظر آئے کہیں غوث جلی نظر آئے گا کہیں امام آزم نظر آئے گا سونیا کہیں غوث آزم نظر آئے بھی نعمت موجود ہے تو جدر نعمت فیض دے رہی ہے ادھر بوٹے ہرے بھی تو ہوں نا ادھر بوٹے ہرے ہیں کہ نہیں جدر ہرے ہیں سمجھو ادھر عقیدہ بھی ہرا ہے اور جدر ریزلٹ کوئی نہیں بولو اچھا یار عجیب بات ہے عجیب بات ہے بندہ اتنے انداز سے محنت کر رہا ہے اللہ اکبر شام کو ریزلٹ ہی کوئی نہیں ایک شام کو ریزلٹ نہ آئے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے پوری جماعت کی ریزلٹ کوئی نہیں پوری جماعت کی ریزلٹ کوئی نہیں پورے مسلک کی ریزلٹ کوئی نہیں تو بندہ سوچ ہی نہیں ریزلٹ عمل ٹھیک ہو تو حاصل ولایت ہے تو ولی ہے کوئی نہیں یا عقیدے میں فرق ہے یا عمل میں فرق ہے بھی ریزلٹ کیوں نہیں آرہا اچھا بچہ ریازی کا سوال کرتا ہے اور جب ریازی کا سوال کرتا ہے اللہ اکبر تو ریازی کے سوال میں کیا کرتا آخر پر جب ملاتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا آگے جا کر دیکھتا ہے کہ میچ ہوا ہے ایسی ہی ہے میچ انسر میچ ہوا ہے کے نہیں پورے ریجسٹر کے تین صفحے بار کر آگے جا کے پریشان ہو جاتا ہے ملے آق نہیں کی مسجد بنا کے سجدہ کر تبلیغ کر زور لگا کے لنگر پکا کے ماتم کر کے اتنا لمبا کوسچن ہے آگے ملے آ کچھ نہیں آگے ریزلٹ کوئی نہیں تو پھر سوچو تو سینہ بھائی مسلک نے تمہیں قبر میں نہیں بچانا نبی کی شفقت نے بچانا آج مسلک چھوڑ دے مسلک کے پیچھے نہ لگ حق کے پیچھے لگ ڈالر ریال اور یہ ساری کی چمک ساری زندگی نہیں رہنی مر جانا ہے چلے جانا ہے لیکن آہ سچ کی طرف دو جمع دو چار تو دو جمع دو سفر دو جمع دو سفر دو جمع چار سفر پانچ جمع پانچ سفر دس کیوں نہیں آرہا سجدہ ہے تو ریزلٹ کیوں نہیں زکاة ہے تو ریزلٹ کیوں نہیں ایمان اور عمل ہے تو پھر ولایت کیوں نہیں ولی کیوں نہیں جب ولی نہیں تو پھر کہ آجا ان لوگوں میں جن میں داتا ہیں جن میں باہو ہیں اللہ اکبر لقد من اللہ علی المومنین ازبع سفیہم احسان جتایا ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک اور بات بھی ہے دیکھو ایک بندہ کہنے لگا حضرت دیکھو علی سے ہی بات بنتی ہے جدر علی ہے ادھر حق ہے جدر علی ہے ادھر حق ہے میں نے کہا اس میں تو کوئی شق ہی نہیں کیا ہے جدر علی ہے ادھر حق ہے اس میں نہ شق ہے سننی کو یہ پاک ہے اور جس کو شق ہے اس کی اصل میں شق ہے اور ہمیں پاک ہے بات بات بکی ہے کہ جدر علی ہیں ادھر میں نے کہا صرف نعرہ نہ ہو علی ہوں صرف نعرہ نہ ہو علی ہوں تو اب ادھر قرآن 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 تفہیم القرآن ہے نعرہ حیدری کوئی نہیں ایسی یہ ادھر نعرہ حیدری ہے حیدری ہے حیدر 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 ہے لیکن قرآن کوئی نہیں ہے نا بات الجانے کے لئے نہیں سمجھانے کے لئے فرمایا جدر علی ہے ادھر حق ہے علی اور قرآن کٹھے ہوں گے تو پھر قرآن اور علی جدر کٹھے ہوں گے ادھر حق ہے نا وہ رستہ ٹھیک ہے وہ شراط مستقیم ہے جدر قرآن ہے تو علی کوئی نہیں پتا چلا ادھر بھی ریزلٹ ٹھیک نہیں ادھر قرآن کا نور کوئی نہیں علی کا نعرہ ہے پتا چلا ادھر بھی ریزلٹ کوئی نہیں تو ہے کہ علی جدر ہوں اور قرآن جدر ہو قرآن بھی ہو علی بھی ہو قرآن بھی ہو اور قرآن اور علی تو حوز کوثر پہ بھی کٹھے ہوں گے یہ جدا نہیں ہوں گے تو ادھر تفہیم القرآن نعرہ حیدری نظر نہ آئے ادھر نعرہ حیدری نظر آئے قرآن کا نور نظر نہ آئے تو پھر پتا چلا حق پر وہ ہی ہیں جدر قرآن اور علی ہے ادھر قرآن ہے علی کوئی نہیں ادھر علی کا نعرہ ہے قرآن کوئی نہیں ایک اہل سنت ہے جدر قرآن بھی ہے علی بھی ہے قرآن اللہ اکبر پھر مان جاؤ کربلائی بھی سننی ہے مولائی بھی سننی ہے کربلائی بھی سننی ہے مولائی بھی سننی ہے تو اس ریزلٹ کے بعد یہ کہہ سکتے ہو نا سنی بھی علی کو نہیں مانتا سنی ہی علی کو مانتا کیا سنی بھی علی کو نہیں مانتا بھی تو تب ان کے پاس بھی ریزلٹ ہو ہی مانتا ہے پتا چلا جدر علی ہے ادھر حق ہے جدر حق ہے ادھر علی ہے تو پتا چلا جدر سنی ہے ادھر علی ہے اور جدر علی ہے ادھر سنی ہے اللہ اکبر میں چاہتا تو تھا کہ میں مزید کچھ لنگر شیف دوں اور آج میں نے بڑا خاص لنگر دیتی ہے بڑا خاص الخاص لنگر ماشاء اللہ آپ کی چہروں کو دیکھ کر اور آپ کا ذوق و شوق دیکھ کر اور آہ ساری طلب والی لوگ بیٹھے نا ساری محبت والی لوگ بیٹھے ہیں کچھ کھول سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں تو ایک لطف آیا تو میں نے کہا کہ چلو اس باہر سے بات چھڑ دی جائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جن کو جن کے گھر بیٹا ہو مٹھائیاں بھی وہی بانتے ہیں حضرت میں نے حافظ صاحب کو گاڑی دی تو خوش کون ہوں گے کون خوش ہوں گے حافظ صاحب خوش ہوں گے نا ایسے ہی ہے نا تو گوانڈی پریشان ہو جائیں گے نا جو حسد ہیں جو حسد والے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے تو جن کو رب نے محبوب دیا وہ خوش ہیں تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو دوسرے نا خوش ہیں جن کو نہیں ملا انہیں تو نا خوش ہونا ہے جن کو نبی ملا ہے وہ خوش ہیں یہ ایسا تو کوئی فلسفہ ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آسکے اَلَنْ الْمُؤْمِنِينَ ہاں جی اللہ اکبر اس لحاظ سے مقتدر اور یہ سادہ سی ایک بات ہے اور اس میں کوئی صرف ناو کا مسئلہ بھی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے صرف یہ ہے خدا فضل کرے تو پھر سمجھ میں آتا ہے جی جی باپ کے ذکر سے بیٹا خوش ہوتا ہے پیر کے ذکر سے مرید خوش ہوتا ہے لیڈر کے ذکر سے کارکن خوش ہوتا ہے نبی کے ذکر سے امتی خوش ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مو بسور لے کہے میں خوش نہیں ہوں تو کسی نئے کی تجھے تلاش ہے کس کی تجھے تلاش ہے ہاں جی ہم تو خوش ہیں ہاں جی اور ہم خوش رہیں گے نصار تری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشی ہیں اللہ اکبر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ کا جو پروگرام ہے مختصر ہے اور بڑا جامعہ اور بڑا روحانی پروگرام ہے اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کی بڑی تربیت ہے کتنا عرصہ ہو گیا حضرت کو ادھر واہ جی واہ تین سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ایسے علماء کا مسجد میں مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور تقریر بھی اچھی ہو تدریس بھی اچھی ہو اخلاص بھی ہو پیار بھی ہو محبت بھی ہو آواز بھی ہو سوز بھی ہو ساز بھی ہو ہے اللہ اکبر لیکن میرا سنی پتہ کیا کہتا ہے میرے سنی میں تھوڑی سی کمی ہے وہ جب کہتا ہے نا پیچھے امام کے تو حقیقت تو یہ ہے کہ قبر تک پیچھے رہو لیکن کچھ کہتا ہے پیچھے کہہ کر پیچھے پیہ جاؤ ایسا ہے نا نراز نہیں ہو نا آپ کی بات نہیں کر رہا میں ایک جملہ بول رہا ہوں نا آپ کی تو بات ہی نہیں آپ کی تو کیا بات ہے کہ آپ نے ایسے بندے کو ماشاءاللہ رکھا ہوا ہے اور اللہ اکبر مسجد امام کے ساتھ ہاں ٹائلوں کے ساتھ دیگر سہولیات اپنی جگہ لیکن مسجد کی عبادی امام و خطیب کے ساتھ ہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اللہ اکبر لیکن یہ بھی دیکھو نا جس نے جس نے عباد کرنی ہے پوری مسجد پہ دو کروڑ لگاتے ہیں اور جس نے عباد کرنی ہے اس کے لئے کوکڑ کوٹھی بنا دیتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں میں اگدے دن ایک مسجد میں گیا تھا انہوں نے کوئی حد کر دی پیسہ لگانے کی مسجد میں حد کر دی حد کر دی حد کر دی تو جب میں نے دیکھا لیکن امام صاحب کی جب رہائش پہ گیا تو میں نے کہا حد دی کر دی حد دی کر دی اللہ وہ ٹوٹیوں پر وہ جہاں پر واشروم بنے ہوتے ہیں یا نیچے بنا دی یا اوپر بنا دی اللہ اکبر جللہ شان ہو رات میں اکثر کہتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کرے اہل سنت کا وی آئی پی رہائش امام کی بناو پتا چلے کہ اٹھارویں گریٹ کا افسر بھی ان کے قابل نہیں آیا ایسی رہائش اور جب بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی آئے تو اس کی آنکھیں چھٹری ہو جائیں کہ وفادار نمازی ایسے ہوتے آج امام کی بیٹی کی رشتہ لینے بچی کا آئے تو ہماری جو رہائشیں ہیں مسجدوں کی ان میں آئے تو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ اس لیے حضرات میں اکثر دکھ سے کہتا ہوں یہ آپ کی نہیں کہہ رہا مجھے آپ کا تو محول بڑا اچھا لگا آپ کے ماشاءاللہ نظام بڑا اچھا لگا یہ نہ کہنا کہ کوئی اپنی طرف نہ کھینچ لینا میں صرف اتنی لیے ارز کر رہا ہوں کہ مختلف ان پروگراموں میں مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں تو چلو کوئی ہدایت کا سبب بن جائے اور پیغام چونکہ بہت دور تک جاتا ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار آپ نے پیچھے کہنے سے پہلے ہزار بار سوچو ہزار بار سوچو ہزار بار سوچو کہ رکھیں کہ نہ رکھیں اس کے پیچھے کھڑے ہوں یا نہ ہوں لیکن جب پیچھے کھڑے ہو جائیں پھر قبر تک پیچھے رہیں ہاں جی اللہ اکبر لیکن بہت لطف آیا آپ کی مسجد میں آکے اور آپ کا بحول دیکھ کے ماشاءاللہ اللہ آپ کو برقات کسیرہ عطا فرمائے اور ماشاءاللہ جوانوں کی بھی کسرت ہے تو میں ایک اور محبت سے عرض کرنے لگا ہوں میں نے اس دفعہ رمضان شریف میں ملا شریف میں لوگوں کا ترلہ لیا ہے چلو آپ کا بھی لے لوں بارہ ربی الاول کی نسبت سے ہم آج ارادہ کریں کہ بارہ وہ کام چھوڑ دیں گے جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہر بندہ اپنے پر غور کر کے ادھر ادھر جب نیت کر لے گا کھڑا ہو جائے گا تو چلنے کی توفیق اللہ دے گا اللہ سبب پیدا کر دے گا ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے اندر کمی کون سی ہے کون سی گتائی ہے تو اس لحاظ سے مقتدر سامین حضرات پھر کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو پسند نہیں یہ بھی پسند نہیں اچھا حضور یہ بھی چھوڑ دوں گا یہ بھی چھوڑ دوں گا بارہ چیزیں چھوڑ دو ہو سکتا ہے بارویں والا بارہ دن کے بعد ہی سواری لے آئے قرم ہو جائے مہربانی ہو جائے فضل ہو جائے اللہ اکبر گلیز سجاؤ بزار سجاؤ محلہ سجاؤ مسجد سجاؤ چہرہ سجاؤ من سجاؤ مسجد کو نمازیوں سے سجا دو اللہ اکبر ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بہت برقات عطا فرمائے اور آپ کو مزید اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے صدقی ہمارے من میں اجالے پیدا فرما دے اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمالے جو لمحے جو لفظ جو لہجہ اللہ اکبر اللہ کو پسند نہیں ہم اجتماعی موافع مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور قبولیت کی دعا کرتے ہیں اللہم صلی و صلیم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین رب اغفر و رحم و انتا خیر الرحیمین اللہ اس مسجد مرکز کو قیامت اقاباد فرما منتظمین کو جزائے خیر اطاف فرما اللہ حافظ آپ کے معاون و ممیت جتنے لوگ ہیں اللہ ان کو جزائے خیر اطاف فرما آج اکرام صاحب اور ان کی ساری ٹیم جتنے منتظمین ہیں اور جتنے معاونین ہیں اللہ جتنے علماء حفاظ خوبصورت لوگ تشریف لائے اللہ سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما لے اور سب کا بیڑا پار فرما دے سب کی مشکلات آسان فرما دے اور سب کی دین و دنیا میں آسانیاں پیدا فرما دے اللہ اس مرکز کو اور مرکزیت نصیب فرما دے اور جتنے لوگ یہاں پر جلوہ گھر ہوئے اللہ سب کے لیے خیر سب کا مقدر فرما دے علماء کے لیے حفاظ کے لیے خصوصی دعا ہے اللہ سب کا بیڑا پار فرما سب کی دین و دنیا میں آسانیاں پیدا فرما دے اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرما دے بہت خوبصورت احتمام انتظام محبت ذوق و شوق اللہ ہر سال اللہ طلبہ سے عباد کردے قرآن کے نور سے عباد کردے اللہ حضور کی محبت سے اللہ یہاں پر اور روشنیاں دے دے رب غفر ورحم وعنت خیر الرحیمین وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی واسخبہ اجمعین اللہ حبیبہ